تیرہ سال روپوش رہنے والا یہ شخص جس کا چہرہ کسی نے نہ دیکھا تھا آج تالبان کا فیس بن چکا ہے اس شخص نے دنیا کی بڑی بڑی سلیبٹیز کی ریٹنگ کو زمین بوس کر دیا ہے یہ شخص جس سکرین پر بھی نظر آتا ہے اس کی ریٹنگ آسوان کو چھونے لگتی ہے دنیا اس شخص کی آنکھوں میں فتح کی چمک چہرے پر روک کے ساتھ ساتھ شفقت اور زبان کی شاہستگی پر اشش کر اٹھی ہے یہ ریکارڈ بھی اسی شخص کے نام رہا کہ پہلی بار کسی کو دنیا بھر کے 346 ٹی وی چینلز نے لائیو چلایا گویا یہ شخص 13 سال چھپتا رہا اپنی شناکت بچاتا رہا مگر ایک ہی رات میں ایک ہی پریس کانفرنس نے اسے انٹرنیشنل سلیبٹی بنا دیا پہلی بار جب وہ سامنے آیا تو وہ صحافی حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے جو کئی سالوں تک اس سے بات کرتے رہے مگر جانتے نہیں تھے کہ وہ کیسا دیکھتا ہے اور اس کا چہرہ کیسا لگتا ہے آج یہ شخص صرف تالبان کا ہیرو نہیں بلکہ افغانستان کا بھی ہیرو ہے جی ہاں میں زبیاللہ مجاہد کی بات کر رہا ہوں تالبان کے سپوکس پرسن سحیل شاہین بھی تھے مگر جو شہرت یکا یک زبیاللہ مجاہد کو ملی ہے وہ سحیل کو بیس سالوں میں بھی نہیں مل سکی زبیاللہ مجاہد کسی بھی تنظیم کے سب سے زیادہ شہرت رکھنے والے ترجمان بن چکے ہیں اور حکومت بنانے کے بعد وہ دو سو کے قریم ملکوں میں سب سے زیادہ مقبولت رکھنے والے ترجمان ہوں گے مگر زبیاللہ مجاہد کا یہ سفر کسی طور آسان نہ تھا اور آج میں آپ کو زبیاللہ مجاہد کی وہ تمام باتیں بتانے والا ہوں زندگی کے وہ راست بتانے والا ہوں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے زبیاللہ مجاہد شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں زبیاللہ مجاہد کی قابلیت کے حوالے سے بتاؤں تو انہوں نے ریلیجیس ٹڈیس میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے لیکن یہ اس بارے میں نہیں بتاتے کہ انہوں نے یہ ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے ممکنہ طور پر وہ ملک ایران ہو سکتا ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی کیونکہ پاکستان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اردو نہیں بول سکتے اگر یہ پاکستان میں زیر تعلیم رہتے تو یہ ضرور جو ہے وہ اردو بول پاتے لیکن ایسا نہیں ہے زبیاللہ مجاہد نے امریکہ کی انویین کے بعد جو ہے وہ تالبان کو جوائن کیا تھا اور یہ بطور فائٹر جو ہے وہ تالبان میں شامل ہوئے تھے زیادہ بات یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا کیونکہ ایک انتہائی قابل شخص جس نے آلہ تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے وہ بطور فائٹر جا کر ایک آم سپائی جا کر تالبان کو جوائن کر رہا ہے اور زبیاللہ مجاہد کی بھی یہی آئیڈیالوجی تھی کہ امریکنز کو یہاں سے نکلنا چاہیے نیٹو فورسز کو یہاں سے نکلنا چاہیے اور وہ بھی جہاد کے جذبے کے تحت تالبان میں شامل ہوئے تھے لیکن یہ سفر ان کے لیے آسان نہیں تھا یہ وہ وقت تھا جب تالبان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہے تھے جب سے یہ تحریک بنی تھی جب سے یہ تنظیم بنی تھی تب سے یہ مشکل ترین دور تھا تالبان کے لیے وہ مختلف گروہوں میں ڈسپرس ہو چکے تھے کوئی کسی ماؤنٹین میں چھپ رہا تھا کوئی کسی پہاڑ میں چھپ رہا تھا ہر جو گروہ ہے وہ پناہ لے رہا تھا اور کسی طرح سے جو ہے وہ گوریلا وار کی بسیکلی ٹیکٹک جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی اور یہ کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے تھے تو ایک بڑا مشکل وقت تھا تالبان کے لیے لیکن اس مشکل وقت میں زبیاللہ مجاہد نے تالبان کو جوائن کیا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان ماؤنٹین سے نکل کر بھی اگر انہیں کوئی ٹاسک دیا جاتا تھا تو وہ دور جا کر کہیں کسی اگر چیز کو نشانہ بنانا ہوتا یا کوئی آپریشن مکمل کرنا ہوتا تو یہ وہاں پر جا کر بھی آتے تھے اب اس کے کچھ عرصہ یہ بطور فائٹر تالبان میں شامل رہے اور اس کے بعد ان کی پرموشن کی جاتی ہے تالبان کی جانب سے تالبان انہیں جو ان کا کلچر منسٹری ہے اس میں ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں دراصل تالبان نے جتنے علاقے ان کے کنٹرول میں تھے یہ ساؤتھ افغانستان میں وہاں پر انہوں نے اپنا ہی قانون اور اپنی ایک طرح سے ریاست قائم کر رکھی تھی اور اس میں مختلف طرح کی کمیشنز تھے جس میں سے ملٹری کمیشن تھا بورڈر کمیشن تھا ایڈوکیشن کمیشن تھا ہیلتھ کمیشن تھا اور اسی طرح کا ایک کلچر کمیشن بھی تھا اور کمیشن سے کلچر اور کمیشن سے یہ ریلیٹر تھا ایک عام سے عودے پر ان کو جو ہے وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا لیکن بہت جلد جو ہے وہ تالبان کی جو اعلیٰ قیادت ہے جو لیڈرشپ ہے وہ زبیولہ مجاہد سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد ہی کام کرنے کے انہیں تالبان کا سپوکس پرسن جو ہے وہ بنا دیا گیا یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی جس طرح سے زبیولہ مجاہد نیچے سے اٹھ کر تالبان کے جو اتنی بڑی تنظیم تھی کہ دنیا بھر کی ایجنسیز دنیا بھر کی فورسز ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اس تنظیم کا ان کو سپوکس پرسن منایا گیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ملہ عمر ان سے بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے انہیں سپوکس پرسن جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا دوہزر سات میں یہ دراصل سپوکس پرسن بنے تھے تالبان کے لیے اب سپوکس پرسن بننے کے بعد ان کی ذمہ داری اور زیادہ ہو گئی تھی اور ڈبل ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی جو لائف ہے وہ رسک پر تھی ان کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی ان کا نام سامنے آ گیا تھا تو دنیا بھر کی ایجنسیز کی نظریں ان پر تھی دنیا بھر کی ٹیکنالوجی ان کو ٹریس کرنے میں لگی ہوئی تھی لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے خود کو محفوظ رکھنا ہے تو پھر مجھے اپنی شناخت جو ہے وہ چھپانی چاہیے یہ موف کرتے رہتے تھے ایک جگہ پر ٹکتے نہیں تھے اپنی کوئی تصویر انہوں نے پبلک میں نہیں آنے دی لیکن صحافیوں کے ساتھ دنیا بھر کے صحافیوں کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے تھے اور وہ فون کے ذریعے یہ رابطے کرتے تھے اور کبھی یہ ان کو ٹریس نہیں کیا سکا ان کو پکڑا نہیں جا سکا اسی دوران ان کی جو عالی لیڈرشپ ہے ملہ عبدالغنی برادر ملہ عمر یا عسامہ بن لادن ان سب کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے تھے اور دنیا اسی بات پر حران ہوتی ہے کہ ایک طرف دنیا بھر کی ایجنسیز تھیں ان کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز تھیں لیکن دوسری طرف یہ طالبان تھے نجانے ان کا کیا کمیونکیشن وہ ایک ذریعہ تھا کیسے یہ اپنے لیڈر سے جا کر احکامات لیتے تھے پھر انہیں آگے امپلیمنٹ کرتے تھے یہ آج تک نہیں پتا چل سکا کہ یہ آپ اپس میں کمیونکیشن کیسے کرتے تھے بہرحال کبھی ان کو جو ہے وہ پکڑا نہیں جا سکا تو یہ بطور ترجمان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے اب یہ اتنے چند سالوں میں اتنے اوپر آگئے کہ دنیا بھر کے جو صافی تھے وہ کوئی بھی اگر افغانستان میں واقعہ ہوتا تھا تو وہ کنفرمیشن یا ڈینائل جو ہے وہ انہی سے لیتے تھے انہی کا انٹرویو کیا جاتا تھا کچھ اہم جو انہوں نے واقعات کے اوپر اپنی جو ہے کنفرمیشن یا ڈینائل دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جناب انہوں نے ایک دوہزر سترہ میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا جس کی کنفرمیشن انہوں نے دی تھی یہ ایک اٹیک ہوا تھا آرمی بیش کے اوپر جو نیشنل آرمی ہے افغانستان کی اس میں ایک سو چالیس سولڈرز مارے گئے تھے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ طالبان نے قبول کی تھی تھرو زبی اللہ مجاہد اس کے علاوہ دوہزر انیس میں زبی اللہ مجاہد نے ایک اٹیک کی ذمہ داری لی جو کہ ٹریننگ سینٹر آف نیشنل ڈیریکٹو ریٹ آف سیکیورٹی اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا اور یہاں پر ایک سو سیکیورٹی پرسنلز جو ہیں وہ مارے گئے تھے اس کے علاوہ نومبر دوہزر بیس میں مجاہد کلیمڈ رسپونسبلیٹی فر اٹیک آن آرمی بیس ان افغانستان ڈیٹ کلڈ تھرٹی سیکیورٹی پرسنلز اس کے علاوہ حال ہی میں جو انہوں نے جس کے اوپر اپولوجائز بھی کیا ہے وہ ایک بڑا اہم واقعی ہے شاید انہوں نے پہلی اور آخری دفعہ اس پر اپولوجائز کیا تھا وہ جناب ایک دانش سے دیکھی ہیں راوٹرز کے ایک جنرلسٹ تھے جو ایک کاروائی میں مارے گئے تھے لیکن تالبان کو پتہ نہیں تھا کہ سامنے جو بہیکل آرہی ہے ان کا نشانہ نیشنل آرمی تھی افغانستان کی لیکن اس میں یہ دانش صدیقی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح مارے گئے لیکن اس پر زبیلہ مجاہد نے کہا کہ اگر کوئی صحافی آتا ہے وارزون میں تو اسے پہلے ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر ہیں اور اس پر انہوں نے افسوس کا بیزار کیا کہ ہم ان کو کسی طور مارنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس کے بعد سترہ آگست کی وہ رات تھی دوہزار اکیس جبنے نے پریس کانفرنس کی اور پھر دنیا بھر میں یہ مقبول ہو گئے ان کی پریس کانفرنس کو تین سو چیاریس ٹی وی چینلز نے لائیو چلایا جو کہ ایک ریکارڈ ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آخر میں ان کی شخصیت کا وہ جو سب سے دلچسپ پہلو ہے جو مجھے لگا وہ آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی آئڈنٹی کی حوالے سے بہت ساری رائے پائے جاتی ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو זبیو اللہ مجاہد ہیں یہ دراصل کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے یہ زبیو اللہ مجاہد کبھی سامنے ہی نہیں آ سکا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو زبیو اللہ مجاہد ابھی سامنے آئے یہ وہ زبیو اللہ مجاہد نہیں ہے جس کو دوزار سات میں جس کو سپوکس پرسن لگایا گیا تھا جس کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے یہ وہ بالے نہیں ہیں اس کے بارے میں دوہزر ایک میں یو ایس کی ملٹری جو ہے انہوں نے ایک کلیم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تالبان کے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس نام سے آپریٹ کرتے ہیں اور جب بھی انہیں کسی میڈیا پرسن کی کال جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو زبیولہ مجاہد ہی کے طور پر انٹروڈیوز کرواتے ہیں لیکن وہ اصل زبیولہ مجاہد کون ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دوہزر نو میں سی ان ان نے ایک بندے کا انٹروڈیو کیا تھا بطور زبیولہ مجاہد اور ان کی پیٹ کے اوپر ان کی کمر والی سائیڈ پر کیمرہ لگایا گیا تھا ان کا فیس نہیں دکھایا گیا سامنے والی سائیڈ پر انکر بیٹھا ہوا تھا اور وہ انٹروڈیو سی ان ان پر چلا لیکن بعد میں طالبان کی جانب سے یہ ڈینائل آیا کہ یہ زبیولہ مجاہد نہیں ہے یہ کسی اور کا انٹروڈیو ہوا ہے لیکن یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب یہ زبیولہ مجاہد جو ابھی سامنے ہیں یہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور سامنے آئے ہیں تو وہ صحافی جو ان سے رابطے میں تھے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہم ان کی آواز پہچان سکتے ہیں یہ وہی شخص ہیں جن کے ساتھ ہم سالوں رابطہ کرتا رہے اور جن کے ہم انٹروڈیوز کرتا رہے جو طالبان کے مطالق ہمیں خبریں دیتے تھے یا جو طالبان کے ترجمان تھے یہ وہی زبیولہ مجاہد جو ہیں تو اس وقت زبیولہ مجاہد ایک بڑے عودے پر ایک بڑی فتح کے اوپر جو ہے وہ اس سے ہم کنار ہوئے ہیں ان کی جس طرح سے چند دنوں میں عزت مرتبہ اور وقار میں اضافہ ہوا ہے اور دنیا ان کی مدہ بنی ہے دنیا ان کی عظمت کو اس پر اشش کر اٹھی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال نہیں ملتی کہ اتنے چند دنوں میں کوئی بندہ اتنا اوپر آ جائے تیرہ سال ایک بندہ چھپتا رہے اپنی شنافت بچاتا رہے کسی کو اس کے بارے میں پتا ہی نہ ہو وہ پہاڑوں میں چھپتا رہے کبھی کھانے کو کچھ ہو نہ ہو لیکن پھر ایک دم سے اس گلوری پر جا کر پہنچے تو یہ ایک بڑی ہی غیر معمولی بات ہے برحل جو انہوں نے قربانیاں دیں زبی اللہ مجاہد نے وہ آج ان کا پھل مل رہا ہے زبی اللہ مجاہد کو اور اب جیسے حکومت بنے گی تو امید یہی ہے کہ زبی اللہ مجاہد جو ہے وہ کسی بڑے عوضے پر ہمیں نظر آئیں گے تو یہ آج کی ویڈیو تھی زبی اللہ مجاہد کے حوالے سے کچھ خاص باتیں میں آپ کے سامنے رکھیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی زبی اللہ مجاہد کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا کمنٹ سیکشن میں مجاہد ضرور شیئر کریں جائے دیجئے اللہ حافظ